ملک دشمنوں کے خلاف گھیرہ تنگ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخواہ میں دہشتگردوں کے خلاف کاروائیاں نو دہشتگرد واصل جہنم ٹانک میں کاروائی میں دو دہشتگرد رحمت عرف بدر منصور اور امجد عرف بابری مارے گئے شمالی وزرستان آپریشن میں سات دہشتگرد انجام کو پہنچے سیکیورٹی فورسز کے جوان 29 سالہ شہزیب اسلم نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا آپریشن میں ہتھیار اور دھما کا خیزمات بھی برامت کاروائیاں سولہ اور سترہ فروری کو کی گئیں آئی ایس پی آر کے مطابق جوانوں کی قربانیاں دہشتگردی خلاف ہمارے آزم کو اور بھی توانہ کرتی ہیں بنام نحتجاج اور اجتماع بنیادی حقوق ہیں تشدد یا اخصانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا انتشار کے ذریعے مقدشمن قوتیں اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہیں نگنا وزیراعظم انوار الحق آ کر کہتے ہیں نازک وقت میں انتشار پھیلانے اور تشدد پر اخصانے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ لے گا انتخابی نتائج پر اعتراض کرنے والے دستیاب قانونی چینل سے رجوع کریں عدم استقام کسی کے مفاد میں نہیں معاشی خطرات کا تقاضہ ہے سب مل کر ملک کے لئے کام کریں شہباز شریف کی نومنتخب عزاد عرقین سے ملقات میں گفتگو کہا پہلے بھی ملک کو ڈیفال سے بچایا اب بھی وہی کریں گے جن کا ایجنڈا انتشار ہے وہ انتشار پھیلا رہے ہیں نواز شریف کی پہلی ترجیح پاکستان کے عوام ہیں ساڑھا حق ایتھے رکھ ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے رہنوہ پی ٹی آئی علی محمد خان کی للکار میڈیا سے گفتگو میں کہا ہمارا منڈیٹ چین کر کسی اور کو دیا گیا بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا وہ کسی سے انتقام نہیں چاہتے اقتدار میں آ کر فتح مکہ کے موڈل پر چلیں گے ملک کو سیافت سے انتقام نہیں استحقام دیں گے رتیب خوصہ بولے پہلے ملک کو لوٹا اور اب ہمارا منڈیٹ بھی چورا لیا گیا بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ ہارنے والا دھاندی کے اجزام لگا دیتا ہے اس ملک کو جتنا نقصان پی ٹی آئی نے پہنچایا اتنا تو دشمن نے بھی نہیں پہنچایا ہوگا رہنوہ ایمکیم مصطفیٰ کمال کی لیوز کانفرس کہا پی ٹی آئی نے کبھی پانی صحت سمیت کراچی کے مسائل پر کوئی ٹرین نہیں چلایا پی ٹی آئی سے کہتا ہوں یہ ملک ہم سب کا ہے اسے نقصان نہ پہنچائیں عام انتخابات کے نام پر قوم سے سنگین مزاک کیا گیا بھتہ خوروں اور دہشتگردوں کو کراچی پر مسلط کیا گیا امیر جماعت اسلام ہی کراچی حافظ نیمت رحمان کی چیف جاسس سے دھاندی کے دالتی تحقیقات کا مطالبہ قہا قانونی جنگ لڑ رہے ہیں سڑکوں پر بھی اتجاز کریں گے ہمارا مطالبہ ہے نتائج فارم پینتالیس کے مطابق دیے جائیں وفاق میں کون حکومت بنائے گا پاور شیرنگ فارمولے پر مسلمی نون اور پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹیوں کی مشاورت ذرائع کے مطابق دونوں جماعتیں پاکستان کو عدم استحقام کی سیاست سے نکالنے پر متفق نون لے کی تمام اتحادی جماعتوں کو حکومتی سمیداریوں کی مکمل اونرشپ لینے کی تجویز اجلاس کے علامی کے مطابق معاملات پر کافی پیش رفت ہوئی تجاویز کو حتمی شکل دینے کے لیے پی کو دوبارہ اجلاس ہوگا جسے منڈٹ ملا حکومت بھی اسی کو بنانے کا حق ہے شریر رحمان کی سنو نیوز کے پروگرام برقس رانہ مبشر میں گفتبو کہا ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں لیکن کنگ میکر ہیں آزاد حکومت بنا سکتے ہیں تو میدان خالی ہے آ جائیں الیکشن کمیشن کا کمال ہے فارم سنتالیس پہلے بن گئے اور پینتالیس بعد میں شاہد خاقان اباسی کا تنس بولے ان حالات میں سیاسی جماعتوں کی حمایت کے بغیر بننے والی حکومت ملک کی معاملات حل نہیں کر سکے گی یہ بات سب ذہن نشین کر لیں انوکھے الیکشن پر گوگل بھی پریشان ہے کہ کون جیتا جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے سراج الحق کا سطیفہ مسترد کر دیا ترجمان جماعت اسلامی تیسر شریف کے مطابق سراج الحق بطور امیر جماعت اسلامی اپنی سمیداریاں چاری رکھیں گے انتخابات میں ناکامی امیر جماعت کی وجہ سے نہیں دھاندلی کی وجہ سے گئی پرویز خٹک کا بڑا فیصلہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی چیرمنشپ اور پارٹی ممبرشپ سے استیفہ دے دیا پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ الیکشن میں ہماری ساتھ دھاندلی ہوئی انتہائی دلبرداشتہ ہوں پارٹی کو اطماعات میں لے کر فیصلہ کیا محمود خان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے نئے چیرمن ہوں گے دفاعی چیمپئن پی ایس ایل کے افتتاحی میس میں ہی ناکام اسنابہ یونائٹر نے لاہور کلندس کو آٹھ پکٹ سے شکست دے دی ایک سو چھانمے رنز کا عدف انیس میں اوہر میں حاصل کر لیا ایلیک سیلز کے چھتیس سلمان آغا کے چونسٹھ رنز کپتان شاداف خان کے اکتالیس گندوں پر اکھتہ رنز میس کے بہتین کھلاری قرار پائے پاکستان سوپر لیک کے نوے ایڈیشن کا خاص لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں ایون کی شاندار اتداہی تقریف لیزر شو اور آتش بازی نے سما بان دیا موسیقی کے تڑکے نے شو کو چار چاند لگا دیئے علی زفر اور آئیمہ بیگ نے پی ایس ایل کا نیا ترانہ گا کر پرکر دیوانوں سے خوب داد سمیٹی عارف لہار کی جگنی پر شائقین بے ساختہ جھونتے رہے پی ایس ایل کے میلے میں آج دو مقابلے شیڈیور پہلا میچ دن دو بجے پشاور زلمی اور کوئٹا گریڈیٹرز کے ترمیان ہوگا دوسرے مقابلے میں ملتان سلطانز اور کراچے کینگز کی ٹیمیں چام ساڑھے سات بجے مدے مقابل ہوں گی پی ایس ایل سیزن نائن میں چھے ٹیموں میں چونتیس مقابلے پہلے ملے میں لاہور اور ملتان سترہ سے ستائیس فروری تک چودہ میچز کی میز بانی کریں گے دوسرے ملے میں رالپنڈی اور کراچی میں ٹھائیس فروری سے اٹھارہ مارچ تک بیس میچز شیڈیور میگا ایونٹ میں سات ڈبل ہیڈرز بھی دیکھنے کو ملے گے پاکستان سپر لیگ کے لیے سنو نیوز کی سپر ٹرانسمیشن کس کلاری میں ہے کتنا دم اور کونسی ٹیم ہے ذرا کم سب دکھائیں گے ہم لیجنڈ کرکرز کے جاندہ تفسرے اور تجزیہ دیکھتے رہیے یقین کے ساتھ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے سزاؤں کے خلاف اپیلوں کو اسلامباد ہائی کورٹ میں ڈائری نمبر ایلوٹ تو شاہ خانہ ریفرنس میں سزا کے خلاف بھی اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع عددت میں نکاح کیس میں سزا سیشن کو اسلامباد میں چیلنج بشرا بی بی کی درخواستوں میں سزا کے فیصلے کل ادم قرار دینے کی استعداد منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت ایف آئی اے نے مونس صلاحی کی جائدادیں منجمیت کر دیں سپیشل سنٹرل عدالت نے تہریری حکم نامہ جاری کر دیا لکھا مونس صلاحی اشتہاری ہو چکے عدالت نے انٹرنیشنل پولیس کو جاری جیٹ نوٹس سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی موسیقی